ملانا اسمان صاحب گروہ نانک دیو جی تسکھی دے بارے اپنے بہت ودیہ وچار جڑے ہیں اس ہنجے کر رہے ہیں آج یہ دیو ویڈیو دے ویڈیو اس دے بارے جاناں گے سوچھل گئی ویڈیو دہنے اور اس دے بارے جانے ہیں مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی جو پنجاب تو آئے ہن انا کلو کچھ سبت وچار سن کرو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کردہ ہاں اللہ تعالیٰ دے نہ دو جو بڑا مہربان تے نہایت رحم کرناڑا ہے جنیاں تو تین گلنا توڑی نال کرانگا وہ دل نال کرنیا ہے اس لئے تُسی دل دے نال ہی اونا نو سرون کرن دی کوشش کرنا ہے تے میرا پہلا اکھر اے ہے کہ میں توڑی دنیا ہے کہ آج توڑی نی ساڑھے تانتنگرو نانک دیو جی دا مہا پورک جڑا سی منا رہے ہوتی توڑی ساڑھنو لکھ لکھ بڑا ہی دنیا ہے کیونکہ بابا کاللہ توڑا نہیں ہے تانتنگرو نانک دیو جی چلے نے اوہ سب دے لہی نے اور تونوں میں دستہ چلا کہ تانتنگرو نانک دیو جی نو ربی روپ جی دو منیا سب تو پہلا اونا دے تین مسلمان چلے لیا نے تے پائی مردانے نے جی دو ہاتھ فال لیا گروہ صاحب دا تے ساری زندگی تانتنگرو نانک دیو جی دے نال لاتی تے ایک سما آیا افغانستان چھ دریائے کھرم دے کنڈے جدو پہی مردانے دا آخری سما آ گیا نا تے گروہ صاحب نے پچھے آؤ دن مردانے نو مردانیا اوہ کچھ مانگلا تو ساری زندگی میری سیوا کیتی ہے تے مردانا چی رحمت اللہ علیہ نے بڑی سونی گل کئی سی کہنے لگے گروہ صاحب اسیز دے دیو کہ میری توٹی نب جائے تے نب نہیں تا گروہ صاحب دی تے مردانے دی نب گئی تھی مردانے دے کینڈ تا مطلب اے تھی کہ گروہ صاحب اسیز دے دیو آج کہ نانک دے منن آ لیا دی تے محمد دے منن آ لیا دی ہمیشہ لی نب جائے اور پھر جو نبائی ہے نا پہلی پاچھائی تو جدو ہسی نبانی شروع کی تھی ہے پہلی پاچھائی تو تندن گرنانک دیو چی دے نال اور پھر وہ دسویں پاچھائی تک پہنچ گئے ہیں چی کہ پوری کائنات دے بچ جنے حق اور انساف دے لئی جنگ لڑی ہے جنو تسی دسن پیتا تندنگر گوبین سنگ جی کہنے ہو اور چاکے دیکھو مچھی وڑے دے جنگڑا نو کہ جد وقت آیا جالمہ دے نال لڑندا تے پھر نبی خان گنی خانے اچھ دا پیر بنا کے اپنے گروہ نو موڑ دیا تے چکیا ہے کسی دیا اور پھر ایک تھا ہی باسنی کی تھی ایک پونٹا صاحب بھی نیڑے ہی ہے سہرزادہ عجیز سنجی دا اتحاز بھی سب دو سمڑے ہیں اور پھر پیر پتو شاہ اچھے ہیں اور اونے مردانے نے جیڑا وعدہ تندگر گروہ نانک دے جی نال کیتا سی پھر پیر پتو شاہ نے اپنے پت وار دے اپنا کپیلہ وار دا اور دنیا نو دستا کہ جد کوئی گروہ ظالم دے خلاف لڑے گا تے مسلمان اپنے گروہ دے نال کرنگے اور کلہ نانک نو منن نالا ہو نئی ہندہ جیڑا ساریا نو جپیاں پاندہ پھرے تندگر گروہ نانک نو منن دے لئی ضروری ہے کہ بابر نو جابر کیند دی ہمت جیڑا رہ دا ہے وہی گروہ نانک دے لومن نالا ہے تے تسین جلے پانچ سو پجاہ سالہ جشن بنان لی کٹھے ہوئے ہوں سکھ یوٹ فیڈریشن نے آئیتا بہت سونا سموت ارمادہ پروگرام کیتا ہے میں مسلمان ہیں انہوں دے باب جیو تو انہوں کہنا چاہو نا کہ اس سٹیج تے گروہ صاحب دے پرکاش تو بغیر اے پروگرام دورا ہے ایسی گلتیاں نہ کریا کرو جاتا گروہ ساکھے نال ہے تے پھر ایسی دنیا دے سردار ہیں ساٹھی سرداریاں اگر کسی نے جوڑی ہیں تے تندن گروہ گوبن سنگھ جی نے گروہ گرن ساکھے نال جوڑی ہیں جاتا کشبت گروہ ہے تے ہسی سردار آج جی گروہ ساٹھے نال نہیں تے پھر ساڑے پلے کوچھ نہیں بھاچتا تے کتنا منارے گروہ پورو میں نے کہتے سٹیج تے ساپ گین لگے کہ دو منٹ لائے اٹھ دی ہو میں سوچنے لگے پتہ نہیں دو رہو میں نے بلائے کہ تے میں نے کہن دو منٹ لائے تُسی پہر گو جو پھر میں نے بڑا دکھ بھی ہویا میں نے کہا پتہ نہیں چھاید انہوں نے سوچا بھی لوڈ نہیں ہے تا دے بندیاں دی سانو تا نچنا گاڑا ہے اور بڑیا نچن گاڑا لہا پندہ پنجابی نہیں ہوتا تانتن گروہ کوپنگ سنگھ مانگو جنا جات چاہی زالما دے موڑے وہ پنجابی ہوتا پنجابی آن تھاڑے ہوتے نہیں موڑے ہوتے ہیں تو منا نا کیتے گروہ پرگو کہ دیئے تا بچھو گرنانک دیو جی نو جا کے گروہ صاحب موڑے ہوتے ہیں تو منا یہ کتنا تے گروہ صاحب کہیں دے چلنا پائی لالو دے کر چل دے ہیں اور اٹھو نا کسی روندے نو ہسائیے اور چلو کسی گریب دے کارپوچ کے او دے کارپوچ کے لک کے راشن پائیے اور آو کسی روسے نو منان چلیے اپنی آنک تھلے چھٹیے لوگ کی سانو کئی واری مسیطے آگے پوچھ دے ہوندے ہیں کہ میاں چی دسیو اسی موہ آتے چنگی طرح توتا کہ نہیں نماز ہوئی کی نہیں ہوئی اور میں کیا پہلا محمد الرسول اللہ نے پڑھلا اور اگر تو سکھا نو ماندہ دے گرنانک دیو جی نو پڑھلا اور جس طرح نو ماندہ اپنے اس گروہ نو پڑھلا کہ اسی یہ کہنے یا کہ جاتک ماہ راضی نہ ہو جائے نماز تاوی نہیں ہندی اور لوگ کی چلے دنیا دے گے بھوٹ ماں گھچا کے گریپا نو آٹے دیاں تھیلیاں پڑھا کے کہ لہو سادہ نہ ہو جائے جیڑے بندے دے ماں پیوں اور دے ناراض ہوند اور گرنانک دیو جی دے گے مطہ تکن تو پہلا اپنی ماں دے پیرا چپے کے جے ماں پیوں راضی کر لے دے گروہ راضی ہو گیا ہے became دلکل لوگ کی گیندے گروہ پروب کیتا منانا اپنے سکے پراہمالی دلہ جیڑی دشمنی پالی ہے وہ دشمنی ختم کر کے گروہ پروب منانا اپنی پینہ دے لئے شرکیاں دے جیڑی دشمنی ہیں وہ دشمنی ختم کر کے گروہ پروب منانا اپنا جیڑا پڑھا سی ہے وہ پکھا ہوگے دیازی بار لوکنوں بند دے پھر یہ پکھے پڑھا سی دے کر راشن پاک گرپر منانا ہے اور جڑا ساڑے نال روسیہ ہوئے پامیو ہندو ہے پامیو سکھ ہے پامیو دلیت ہے پامیو مسلمان ہے ہسی اپنے نراز گالے پر آنوں گال وکڑی پاک گرپر منانا ہے جڑے آئے نینے نا میری ماما پینا بہت بیٹھی ہیں وہ کئی بابیاں کو چل جان دے اللہ میں اکبال لوں پڑھو اکبال نے کیا پاتھ کہی ہے اب پیر صاحب سامنے بیٹھے نے ایک بھی بٹی اندوستان دی ہستی اللہ میں اکبال وہ انکھی آدمی ہیں جنہیں اللہ رسول کو علاوہ گال کسی دی نہیں کیتی ساری زندگی انک نل رہا اور پوری کائنات تے انسان نچ اگر انہیں صفت کیتی ہے تے تن تن کرنانک دیو جی دی کیتی ہے تے پھر بابا جی نے کی کیا ساتھی تو دینا گل بکڑی کتنا پہ گئی ہے وہ اسی اپنے بابے دا گرپرم کیوں منا رہے ہیں کلہ بابا توڑا دا نہیں اسی کیوں منا رہے ہیں پورے ہندوستان چھ مسلمان جڑے نے وہ تھا تھا نگر کیرتن دا سواگت کردے پہے نے تھا تھا ہندو سواگت کردے پہے نے وہ کیوں بابے دا سارے گل کردے بابے دی گل اس لئے کردے کہ بابے نے جڑی گل کہی ہے نا وہ نے کیا لامہ اکبال نے کہ پھر اٹھی توہید کی صدا پنجاب سے بابا جی نو پڑ دی لہو کہ کلہ بانسا پہ نچ کے کام ہو جہاں اپنا بابا جی نو پڑ دی لہو کدی تانتن گرنانک دیو جی کہن دے کہ آؤ اکنو منیے تی تسی سنو اسلام نے کیا اکنو منیے گوتم بودھ نے کیا اکنو منیے لیکن اک کون ہے اللہ اللہ اور پھر اگلی گل کڑی گئی ہے سونے رسول نو بھی ایسی پوچھیا کہ آ رسول اللہ تسی کی چاندنے ہو ایسی اکنو من لیا فرمایا آؤ چھوہ چھوٹ کتم کر کے لوکہ نو گل وکڑی پا دیئے گرنانک دیو جی گئے نہیں بہت جگہ ایسی گئے جنہ نو لوکی کہن دے سی نیمے نے اینا دی زہاد نیمی ہیں تے میرے گرو صاحب نونا دے کاربے کے لنگر چکیا تے کان کھول کے سن لو اگر کسی نوے پلے کھا ہے کہ او دی چمڑی زیادہ ودیا ہے او دی نسل اچھی ہے او دا رنگ زیادہ سونا ہے او دی برادری زیادہ ودیا ہے اور او کسی انسان نو اپنے تو کٹیا سمجھ دا ہے اگر کسی بندے نوے پلے کھا ہے کہ میں پانجوے لے نماز پردہ میں ارداس کردہ میں امرتوے لے اڑھدہ میں پوجا پاٹ باچ کردہ لگنوے سمجھ دا ہے کہ سامنے والا جڑا ہے اے دی ذات مالی ہے اے دا رنگ مالا ہے اے دا روپ مالا ہے جنہیں اپنے علاوہ کسی ہورنو مالا سمجھ لیا او سکھ بن جائے ہندو بن جائے مسلمان بن جائے او خدا دی نگاچ انسان نہیں بن سکتا بیرو گرو نانک دیو جی دا جڑا بچن ہے کہ سر باد دا بلا سب دا پلا کرو ادھے وچھ مسلمان ہندو سکھ عیسائی سارے شامل ہے انسان یہ دا پلا کرو تے سکھ قوم بالکل اسی طرح کر رہی ہے لنگر چکھایا جاندہو ہے گردوارہ وچھ اٹھے جڑا مردی جاوے او کسی نو دا ترم نہیں پوچھے دے کسی نو روک دے نہیں ہے سب بنو لنگر چکھان دے سر باد دا بلا کہ سب دا پلا کرو پھر وانڈ جکھو کہ اپنے رزق دے وچھو دو ویرو سب تو اتے انسانیت ہے اسلام مذہبی انسانیت ہے درست دندہو ہے کہ اگر کوئی کسی نے ایک کسی انسانو قتل کیتا اتے انسان کیا گیا ہے مسلمان نہیں کیا گیا نہ سکھ نہ ہندو نسائی اگر کسی بے قصور ایک انسانو قتل کردہو ہے تو انہیں پوری انسانیت قتل کیتا ویرو دیکھو سب تو اتے انسانیت ہے جیڑے مذہب ہے اے باد دے وچھو ہے مذہبی اے ہوئی سا انہوں تعلیمات دندہو ہے کہ اسی پلا چنگا کریے کسی کوئی بھی ترمیں نہیں کردہو ہے کسی سکھان دے نال چنگا نہ کرو مسلمان ہے دا پلا نہ کرو بلکہ ہر جڑا ترم ہے وہ ہی اپنے من رہانا انہوں شکشہ دندہو ہے کہ جڑا مسیبت دے وچھو دی مسیبت دور کیتی جاوے جڑا پکھا وے انہوں کھانا کھلایا جاوے تے ویرو مولانا صاحب عثمان صاحب نے بہت چنگے ودیہ ترکے دے نال دے سیا کہ سکھان تے مسلمانہ دی سانج گروہ نانک دیو جی تو چل دیا آ رہی ہے تے نا دے بہت ودیہ نبن دیئے تے جڑا پیار محبت ہے اے ودیہ ہی چلنے دیا ہوئے تو چلنا بھی رہے گا کیونکہ دونہ دے نظریات ایک دوسری دنال بہت زیادہ ملے ویرو تانوسا ڈیا جی دی ویڈیو کس طرح نہیں لگی کمنٹ کر کے اپنی رائدہ ظہار لازمی کرے اپنا ٹیل سارا خیار رکھے دماغ میں یاد رکھے اللہ حافظ